زبور دوسرا قومیں کس لیے ٹیش میں ہیں اور لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں؟ خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف زمین کے بادشاہ سافارائی کر کے اور حاکم آپس میں مشورہ کر کے کہتے ہیں۔ او ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ وہ جو آسمان پر تخت نشین ہے ہسے گا۔ خداوند ان کا مزاہکہ اڑائے گا۔ تب وہ اپنے غزب میں ان سے کلام کرے گا اور اپنے کہرے شدید میں ان کو پریشان کر دے گا۔ میں تو اپنے بادشاہ کو اپنے کوہ مقدس سیون پر بٹھا چکا ہوں۔ میں اس فرمان کو بیان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا تُو میرا بیٹا ہے۔ آج تُو مجھ سے پیدا ہوا۔ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراس کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے دوں گا۔ تون کو لوہے کے آسا سے توڑے گا۔ کمہار کے برتن کی طرح تون کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ پس اب اے بادشاہ ہو دانشمند بنو۔ اے زمین کے عدالت کرنے والو تربیت پاؤ۔ درتے ہوئے خداوند کی عبادت کرو۔ کامپتے ہوئے خوشی مناؤ۔ بیٹے کو چومو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کہہر میں آئے اور تم راستہ میں ہلاک ہو جاؤ۔ کیونکہ اس کا غزب جلد بھڑکنے کو ہے۔ مبارک ہیں وہ سب جن کا توقل اس پر ہے۔ ملتے ہو گدا۔ پس اب چکو۔